صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تیرا وجود اللہ علیہ وسلم تیرا وجود اللہ علیہ وسلم 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 دونوں مراد پا گئے اقل غیاب جوست جو اشک حضور اشک اشک تیرا شوق تیرا اگر تیرا تیرا میرے نماز کا امان میرا قیام بے ہجام میرا سجود بے ہجام لحب تو قلم بے تو تیرا وجود سجود الکتاب گمبد آپ گینا رنگ تیرے محیط محیط میں حب کوئی سمجھے تو ان کی بخشش کا ٹھکانہ ہی نہیں کوئی ہر گناہگار پہ نظر رکھتے ہیں ہر گناہگار پہ رحمت کی نظر رکھتے ہیں کون کس حال میں ہے کس نے پکارا ان کو میرے سرکار دو عالم کی خبر رکھتے ہیں ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شہز آدمت قادری اور آپ دیکھ رہے ہیں سوفی رنگ بحمد تعالیٰ یہ پروگرام ہر ویک تہزد شام کمو پیش ساڑے دس بجے آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے اس پروگرام کے اندر میں الحمدللہ مختلف صناحانوں کو دعوت دیتا ہوں مدعو کرتا ہوں اور اس پروگرام کے اندر وہ اپنی سریلی آوازوں میں الحمدللہ ہمارے سینوں کو منور کرتے ہیں ہمارے سینوں کو روشن کرتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے اوپر وہ کلام لکھے ہوئے جو برسو الحمدللہ کئی سو سال پہلے بزرگوں نے لکھے اور صرف یہی نہیں بلکہ الحمدللہ نات کے حوالے سے ہمیں بتاتے ہیں کہ کلام کس طرح پڑھا جاتا ہے کس طرح وہ اس کلام کو جو مختلف کلام ہوتے ہیں ان کو کیسے پڑھا جاتا ہے جو ہمارے نوجوان اور جو ہمارے بہنیں بھائی نات کا شوق رکھتے ہیں ان کے لئے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہترین پروگرام ہے یہ اور انشاءاللہ والعزیز آج ابھی آپ نے ایک بہترین آواز ایک بہت ہی پیارا انداز اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر نات پڑھتے ہیں اور سید گارانے سے تعلق رکھتے ہیں میرے دوست بھی ہیں میرے بھائی بھی ہیں آپ ان کو ملا ٹی وی پر بارہا دیکھ چکے ہیں سید فیض رسول شاہ صاحب ان کو پروگرام کے اندر ویلکم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میں سمیتا ہوں کہ ہر ایک جو نیا نات خان ہے اس کے لئے پڑھنا شاید مشکل ہو تو اسی کلام کو لے رہتے ہیں کہ اس کلام کو پڑھنے سے پہلے جیسے ابھی آپ لائف پڑھ رہے ہیں پوری دنیا سن رہی ہے تو کتنی پریکٹس آپ کرتے ہیں ایسے کلام جو ڈیفیکل کلام ہوتے ہیں ان کو کتنی دفعہ دوراتے ہیں ریسائٹ کرتے ہیں پھر آ کر محفل کے اندر اس کو پڑھتے ہیں یہ حضور صاحب سے پہلے تو یہ جو کلام میں نے پیش کیا یہ حضرت علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ آپ نے آپ کا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے جی بسم اللہ وہ بڑے مفقر اسلام اور آپ کے جو کلام ہے وہ ایک اثر رکھتے ہیں اپنا تو اس کے لئے محنت تو کافی درکار ہوتی ہے اس طرح کے کلاموں کو پہلے چوز کرنا پھر اس کے لئے مناسب جو طرز ہے اس کا انتخاب کرنا یہ کافی مشکل مرحلہ ہوتا ہے تو یہ کافی سال ہا سال محنت کی ضرورت ہے اس کے لئے کسی کو دیکھ کر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس نے آپ کی نظر میں کس نے سب سے بہترین اس کلام کو پڑھا ہے میری نظر میں سب سے جو بہترین بلکہ بلکہ میرے حال سے وہ منفرد ہیں جنہوں نے اس کلام کو پڑھا ہے سید زبیب مسعود شاہ صاحب ہیں واہ گھن سے اور عالم اسلام کے بہت مشہور و معروف سنہان مصطفیٰ ہیں تو میری نظر میں جو اس کلام کو جو اس کلام کو نبایا ہے جو اس کی طرز ہے جو اس کا مزاج ہے کلام پڑھنے کا وہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب جو ہیں واہ گھن سے انہوں نے یہ کلام پڑھا اور میں نے ان سے سنا تو پھر میں نے یہ کوشش کی ہے پڑھنے کی ماشاءاللہ اور پھر کلام کو صرف پڑھنا ہی نہیں کلام کو پہلے سمجھنا جی بالکل پھر اور زیادہ لطف اور مزا آتا ہے وہ اصل میں جتنی دیتا کا شعر جو آپ پڑھ رہے ہیں اس کے میننگز کا پتہ نہ ہو تو نہ تو وہ پھر آپ پڑھنے والے پہ کفیت آتی ہے نہ سننے والے پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو جو آپ حالانکہ وہ مشکل کلام بھی پڑھ رہے ہیں تو اس کے آپ کو جو اس کے میننگز ہے نا ان سے شناسائی جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ پڑھ رہے ہیں اور پھر وہ سننے والے پہ جا کے وہ اثر کرتا ہے ایسے یہ جیسے قرآن مجید فرقان حمید پڑھنا وہ ایک اس کا لطف اپنا ہے سواب اپنا ہے لیکن اگر اس کو سمجھ کر کوئی پڑھے تو اس کا پھر اثر بھی یقیناً ہوگا ناظرین محترم آپ کے لئے فون لائنز اوپن ہو چکی ہیں نمبر آپ کی سکیم پر موجود ہے آپ ضرور کول کیجئے اگر کوئی فرمائش ہو تو انشاءاللہ اللہ عزیز وہ بھی آج کے میرے مہمان فرمائش پوری کریں گے میرے دوسرے مہمان وہ بھی سٹوڈیو کے اندر تشریف لا چکی ہیں میرے برادر اور الحمدللہ ملا ٹی وی پر آپ نے ان کو بارہا بارہا دیکھا سوحیل احمد قادری صاحب وہ تشریف فرما ہو چکی ہیں انشاءاللہ تھوڑی دیر بار آپ ان کی زیارت کریں گے اور ان کی بھی جو اللہ تعالی نے جو آواز ان کو بھی عطا فرمائی ہے انشاءاللہ اللہ عزیز وہ آپ سماد فرمائیں گے اور ابھی ہم آپ کی فرمایشیں بھی لیں گے ساتھ ساتھ گفتگو بھی چلے گی کلام بھی ہوگا انشاءاللہ اور آئیں آپ کول کریں اور انشاءاللہ آپ جو بھی فرمایش کریں گے آج کے پروگرام کے اندر انشاءاللہ وہ پوری کی جائے گی شاید صاحب قبلہ بہت سارے کلام میں نے آپ سے سنے ہیں گھرے لو محفل کے اندر بھی اور مسجد کے اندر بھی اور ٹی وی پر بھی جب آپ گھر کے اندر کوئی محفل ہو کیسے اس کلام کو چنتے ہیں کہ یہ کلام گھر کی محفل کے لیے ہے مسجد کے اندر لوگوں کا ایک اپنا اس طرف زیادہ آپ کیا کہہ لیے کہ مسجد کی رونہ کا اپنی ایک بندے کی کیفیت ہوتی ہے پھر سٹوڈیو کے اندر لائیو پڑھنا تو کس طرح آپ اس کا انتخاب کرتے ہیں اصل میں میں یعنی کہ پہلے کلام جو ہیں میں نے پہلے چوز نہیں کرتا کہ میں نے یہ کلام پڑھنا ہے اصل میں کہیں پہ جا رہا ہوں کسی محفل میں تو پہلے میں اپنے مائنڈ میں سیٹ اپ نہیں کرتا کہ میں وہاں پہ جا کے یہ کلام پڑھوں گا تو یہ محفل کی مزاج کے مطابقات ہے کہ کس طرح کے سننے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آٹومیٹیکلی پھر ان کو دیکھ کے لوگوں کو تو یہ کس مزاج کی محفل ہے تو والحمدللہ پھر وہ میں کلام وہ چوز کر لیتا ہوں تو والحمدللہ کلام جو بھی ہے وہ دل سے پڑھا جائے حضور کی بارگاہ میں دل سے حاضری لگوائی جائے تو بہت سرکتی ہے اپنی بہت بہت ہمارے ساتھ کولر ہے دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے السلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی کون اور کہاں سے میں احسن عرض کر رہا ہوں بلیک بند سے جی ما شاء اللہ کیسے ہیں اللہ کا کرمہ آپ سنائے ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے ابھی سید فیض رسول شاہ صاحب کی نات سنی ہے دل خوش ہو گیا ہے واللہ میں ان کا شہدائی ہوں اور یہ میں کہنا چاہوں گا کہ ان کی امداز نات میں محبت ہے احترام ہے عدب ہے سوز ہے اور ایسی کیفیت ہے جو سننے والوں کے دلوں کے تار چھیر دیتی ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے ماشاء اللہ اور یہ کہ مناجر قرآن سنٹر بینلی میں انہوں نے ایک نات پڑھی ہے پنجابی نات ہے درپے بلاؤ حضور درپے بلاؤ حضور تو یہ فرمائش ہے بشرت سہولت اگر پیش کر سکتے ہیں تو بہت مہربانی ہوگی جی میں انشاءاللہ کوشش کریں ضرور حیثن بھائی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت ساری برکات سے نوازے آپ نے بلک بینڈ سے کول کی انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ مجھے یقین ہے انشاءاللہ وہ یہ نات ضرور پیش کریں گے ہم نے چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے انشاءاللہ اور بریک کے فوراں بعد سوحیل عمد قادری صاحب بھی ہمیں جوئن کریں گے ملتے ہیں بریک کے بعد السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ویلکم بیک افٹر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں سوفی رنگ میں ہوں شہزاد عمد قادری اور میرے ساتھ سید فیض الرسول شاہ صاحب تشریف فرما ہے اور ابھی بریک کے دوران الحمدللہ سناخان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ملا ٹی وی پر بارہا بارہا آپ نے ان کو دیکھا اور الحمدللہ پسند بھی فرماتے ہیں سوحیل عمد قادری صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ دیر آئے درست آئے جی آج کون سا شاہ صاحب قبلہ نے ماشاءاللہ میں آیا اب میں نے قبلہ شاہ صاحب کا کلام آتے ہی کانوں میں رس گولتا ہوا کلام ان کا میں نے سنا اور الحمدللہ ماشاءاللہ حسب معمول قبلہ شاہ صاحب بہت خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں اور دل کرتا ہے کہ یہی پڑھیں اور ہم سنیں جی اور شاہ صاحب قبلہ نے بریک سے پہلے اب ناد کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ کون سا کلام کس قسم کی محفل میں پڑھنا چاہیے کس قسم کی محفل کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ بیٹھے ہیں سن رہے ہیں ان کا مزاج دیکھتے ہوئے ان کو جو لوگ سامنے بیٹھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کلام ابھی یہ پسند کریں گے اگر یہ کلام میں پڑھوں فلاں کلام پڑھوں تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی پھر کلام کو کس طرح کہاں شیر کو اٹھانا ہے کہاں اس کو گرانا ہے یہ ساری باتیں انشاءاللہ لزیز ساتھ ساتھ کریں گے آج لیکن میں چاہوں گا کہ کولز سے پہلے آپ اپنا جو کلام آپ نے ابھی انشاءاللہ پڑھنا ہے وہ آپ پڑھیں اور ہمارے سینوں کو منور کریں کلام انشاءاللہ میں پڑھوں گا میں آج انتخاب کیا پیر ملل شاہ صاحب رحمت اللہ اکھا کلام جو میرے خیال میں یوکے میں پہلے میں نے نہیں سنا کم از کم شاید کسی ناتخانے بڑھا ہو تو یہ کلام پیر ملل شاہ صاحب رحمت اللہ نے لکھا اور اس انگ میں میں انشاءاللہ پڑھوں گا لوگ اس طرز کو بہت خوبی جانتے ہیں یہ کلام میں دو تین اشار پیش کرتا ہوں کیونکہ آج میری نظر سے بھی آنے سے تھوڑی دیر پہلے گزرا تو بس ایسے خیال آیا اور دوستوں سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا یہ کلام پیر ملل شاہ صاحب کا بہت خوبصورت کلام ہے تو دو تین اشار میں پیش کرتا ہوں دل لگڑا دل لگڑا دل لگڑا بے پرواہ نال جتے دم مارن نیم جال دل لگڑا بے پرواہ نال دل لگڑا دل لگڑا بے پرواہ نال دل لگڑا رند کراتے میں رند کرتاہ رند کرتاہ رند کرتاہ رند کرتاہ رونٹیاں نینا نوسم جاری لکھیا پڑیا سب بھلا ری رونٹیاں نینا نوسم جاری لکھیا پڑیا سب بھلا ری ایک نام سجدہ گاری ایک نام سجدہ گاری سلالی زلجلال دل لگڑا بے پرواہنا جتے دم ماراری نیم جار سلالی زلجلال دل لگڑا بے پرواہنا دیکھنا ابھی یہ جو آپ نے کلام پڑھا ہے اس کو جو یہاں کی یوت ہے اس کے لیے سمجھنا مشکل ہوگا لیکن جس انداز میں آپ نے پڑھا ہے اس انداز کو سنتے ہوئے جھومیں گے جھومیں گے انشاءاللہ میں ابھی مکتہ پڑھنا تھا مکتہ میں پیش کرتا ہوں پھر ملے شاہ سب مکتے میں کیا فرماتے ہیں آ دل لگڑا بے پرواہنا مہر علی تو کون بچارا مہر علی تو کون بچارا نپلا شید تے اونگن خارا سر تے چاہ کے اے باب اللہ اے باب اللہ بارا سر تے چاہ کے اے باب اللہ جانب چاہ کے اے باب اللہ لاؤں میں پریت کو لاؤں میں پریت کو شاہ نا دل لگڑا بے پرواہان دل لگڑا بے پرواہان کلام ایسا کلام جو میری سمجھ میں آیا کہ جیسے تنہائی میں بندہ بیٹھا ہو اور بس کیفیت کبھی کبار وہ وجدانی کیفیت آتی ہے تو بس میں سمجھتا ہوں کہ یہ کلام ایسا کلام ہے کہ تنہائی میں سننے والا کیا کہیے گا تنہائی میں پڑھیں یا محفل میں پڑھیں پیر میلک شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی نے یہ تنہائی میں لکھا ایک شعر میں نے نہیں پڑھا وہ وادی ہمراہ میں پیر میلک شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی جب آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی تو یہ کلام اس وقت انہوں نے ایک شعر لکھا اور عربی میں آگے انہوں نے لکھا کہ اے اللہ اب زیارت ہو چکی ہے تو میری جان نکال لے ایسا اس کا مفہوم ہے شعر کا انشاءاللہ میں اس کی تھوڑی سی تیاری کر کے پھر پورا کلام انشاءاللہ کبھی پڑھیں گے ناظرین نے محترم دیکھیں کتنا بہترین کلام دونوں بھائی الحمدللہ شاہ صاحب قبلہ بھی اور سحیل بھائی بھی پڑھ رہے ہیں آپ کے لئے بھی یہ آپ کے حصے میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ضرور کول کیجئے اور اپنی جو بھی فرمایشیں ہیں انشاءاللہ والعزیز وہ آپ ہمیں بتائیں اور دونوں انشاءاللہ وہ پوری ضرور کریں گے اور آپ کے سکرین پر نمبر موجود ہے شاہ صاحب قبلہ ابھی جو کلام آپ پڑھیں گے تو میں پہلے سے پوچھ لیتا ہوں کہ ابھی اس کلام کو کیوں آپ پڑھ رہے ہیں جو ابھی میں نے تو نہیں کہا کہ بھائی فلاں کلام پڑھیں آپ نے کیا سوچ کے ذہن کے اندر کہ یہ میں کلام پڑھوں گا یہ ابھی ٹھیک ہے محفل کے حوالے سے اور جو سننے والے ہوں گے وہ اس کلام کو پسند کریں گے تھوڑی دیر میں نے پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب میں مثلا مزاج دیکھتا ہوں نا محفل کا تو آٹومیٹیکلی وہ کلام جو ہے وہ مجھے خود کہتا ہے کہ یہ مجھے پڑھو ابھی تھوڑی دیر پہلے اب باتیں کر رہے تھے تو میرا مزاج بن رہا تھا اس کلام کو پڑھنے کا تو جو مزاج بن رہا ہو جو اندر کی کیفیات جو آپ کو اندر سے جو چیز کہہ رہی ہو کہ مجھے پڑھو تو بیسٹ وہ ہی ہوتی ہے کیونکہ اس کا پھر اسی طرح اس کی سننے والے پڑھنے میں بھی وہ لطف اور مزا اور پھر اس میں یقین روحانیت ہوگی ہمارے ساتھ تھے کور کولر ہیں دیکھتے ہیں کون ہے کہاں سے السلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے عدیل پولٹن سے جی کیا نام بتایا عدیل احمد عدیل احمد جی پولٹن سے جی ماشاءاللہ عدیل احمد کیسے ہیں آپ ماشاءاللہ بہت پیاری محفلہ ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے تو میری ایک نیت کی جی کون سی میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے جی ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ آدل بھائی تھے بولٹن سے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور حسن بھائی نے ماشاءاللہ بریک سے پہلے ایک فرمائش کی اور انشاءاللہ ضرور ہم کوشش کریں گے پوری کرنے کے لئے اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے بیٹا جی میں اپنے ناگیا بچیاں دعا ہم گونی ہیں جی ضرور ضرور انشاءاللہ ضرور دوہڑے وقت سے دعا کرانے دوہڑی بچیاں وقت سے دعا کرانے دوہڑے سارے گھار علیہ وقت سے دعا کرانے ہاں جی فتا کیا حضور پاک نامت میں دادر روح شریف دیتا اللہ وقت سے میری بچیاں سریا وی بی تے زبادہ وی بی انہوں سے دعا پیچھے بمارہ بچا رہی ہیں انہوں سے بہت ہی بہت ہی سارے انکرانہ کے دعا مانگا اللہ تعالی فضل کرم فرمائیں گے اپنے حبیب کے صدقے انشاءاللہ ایک بچی زیادہ ہی بمارہ ایک مارہ جاتوری پھر دیا انشاءاللہ ضرور دعا کرانے ماجی ضرور دعا کرانے اللہ تعالی فضل کرم فرمائے بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ حافظ ماشاءاللہ بہت اچھا لگتا ہے جب ہماری مائیں فون کرتی ہیں اور دعا بھی دیتی ہیں اور بیٹوں کو اور کیا چاہیے دعا ماں سے مل جائے بہن سے مل جائے بھائیوں سے مل جائے اور میں سمجھتا ہوں کہ اسی سے بیڑا پار ہوگا انشاءاللہ اللہ عزیز تو دعا ہر وقت کرنی چاہیے لیکن میرے سرکار کا وسیلہ دینا نہ بھولیے گا السلام علیکم اسلام علیکم آپ نے ٹی وی کی والی بلکل بند کر دیں السلام علیکم والیکم اسلام جی کون اور کہاں سے شکور آمد شکور آمد میری فرمایش ہے اگنات کی آپ کی بار بلالو مدینے یہ لیاس قادری صاحب کی کون سی اگنات ہے آپ کی بار مجھے بلالو مدینے مجھے مدینے بلالو نو نو آپ کی بار آخری بار اب کی بار اب کی بار جی ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھیں انشاءاللہ آپ کی فرماشیں انشاءاللہ عزیز آ رہی ہیں شاہ صاحب کی بلا ابھی جس نات کا آپ نے میں اور شاہ صاحب ابھی ہم کٹھے ہی آئے ہیں برلے سے اور راستے میں اتنی رونک ہوتی ہے کہ شاہ صاحب پورے راستے یقین مانے ہم ایک نات کا انتخاب کر لیتے ہیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں پھر اتنا لطفاتا پورے راستے میں پتہ ہی نہیں چلتا اور پچھلے دنوں میں ہم تینوں ماشاءاللہ کٹھے سفر کر رہے تھے سوہیل بھائی اور شاہ صاحب نے ایک بہترین کیا کہتے ہیں کہ وان ٹو وان انہوں نے مجھے بہت لطف آیا میں تو ڈرائیونگ کر رہا تھا اور یہ دونوں پڑھ رہے تھے اور انشاءاللہ عزیز وہ ایک ہم نے سیکرٹ آپ کے لیے رکھی ہے انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر ہم وہ پیش کریں گے وہ ایک بہت ہی زیادہ مزا آئے گا اور ابھی بھی سوہیل بھائی نے منع کر دیا کہتے ہیں کہ اس پروگرام میں نہیں ہم نے وہ پڑھنا انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر پڑھیں گے تو ایک بہترین ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ نات کی حوالے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے لیکن ابھی ہمارے ساتھ غالباً ایک اور کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم یہ کول ڈراؤپ ہوگی شاید صاحب قبلہ اگلے کولر آنے سے پہلے پہلے اب انجابی کی نات ہے جی بسم اللہ زہوری صاحب کی آچھا با پیش کرتا ہوں ہا رایا سونے آمدین بچ جا کے تی میرا بھی سلام آخ دیں رایا سونے آمدین بچ جا کے تی میرا بچ سلام آخ دیں سونے روزہ کے سیر نو جھوکا کے تی میرا بھی سلام آخ دیں سونے روزہ کے سیر نو جھوکا کے تی میرا بھی سلام آخ دیں گڑی حاضری دی جس ویلے آوے گی سو رب دی خدای مل جائے گی گڑی حاضری دی جس ویلے آوے گی سو رب دی خدای مل جائے گی اوتھے ہنجوان دہار بنا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں اوتھے ہنجوان دہار بنا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں سوڑے روزے اگے سرنوں جھوکا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں دس پینگے نظارے تے نو نور دیں نیڈے جس ویلے آوے گی نیڈے جس ویلے آوے گی نیڈے جس ویلے آوے گی جالے چم کیسی نے دینا لیلا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں سونے روزے کیسے رنوں جھکا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں او نا پتھران تو لوگ کی جندوار دیں جنہ چملے میں پیر سرکار دیں او نا پتھران تو لوگ کی جندوار دیں جنہ چملے میں پیر سرکار دیں او نا پتھران تو لوگ کی جندوار دیں او نا پتھران تو لوگ کی جندوار دیں جنہ چملے میں پیر سرکار دیں تے میرا بھی سلام آگ دیں جا کے ویک کی آسم مٹے خوش نصیب نوں جنہیں لاریاں سنایاں سی حبیب نوں جا کے ویک کی آسم مٹے خوش نصیب نوں جنہیں لاریاں سنایاں سی حبیب نوں متھے اتھے اوسم مٹی نوں سجا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں متھے اتھے اوسم مٹی نوں سجا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں سوڑے روزہ کے سرے نوں جھوکا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں سکھے چینے اور ظہوری سڑے جاندار روزہ رب رد حبیب علی شاندار تے میرا بھی سوڑے سکھے چینے اور ظہوری سڑے جاندار روزہ رب 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 حبیب علی شاندار اوہ اوہ دی چھاں میں دکھے اپنا سنا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں اوہ دی چھاں میں دکھے اپنا سنا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں رائیہ سونے آم مدینے وچھے جا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں سونے روزہ کے سرنوں جھا کے تے میرا بھی سلام آگ دیں تے میرا بھی سلام آگ دیں سلام عہدیم اچھا ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ بہت اکرام پسند آیا آپ کو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں ماشاءاللہ بہت بہت زیادہ مزا رہا ہے دل کو میں کہہ رہا ہوں اتنا سکون مل رہا ہے یہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناتھ ہوا ہیں جو اپنی ان کی میٹھی میٹھی سیلی سیلی آواز سے دل کو یہ جو بھو رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں سرکار کا بہت اچھا لگ رہا ہے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ پروڑم دیکھ رہا ہوں آپ کا میں ملاد ٹی وی کا بہت بہت زیادہ ہم لوگ شکریہ دا کرتے ہیں بہت دیر ساری دعائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ٹی وی کو اسی طرح کنٹینیو رکھیں آمین آج کون سی فرماش کریں گے شہزاد بھائی میرے سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کسی تعریف کے متاشنی ہے جناب سوہیل بھائی میں ان کو بھی اسلام علیکم کہتا ہوں کیسے ہیں آپ سوہیل بھائی الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں بڑے صاحب خیریت سے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ ماشاءاللہ سوہیل بھائی آپ کی آواز جو ہے نا ماشاءاللہ پہلے جو ہے نا آپ میسے کے گلام ہوتے ہیں جب آپ پڑھتے ہیں میسے آپ بھی گلام ہو جاتی ہیں تو آج آپ سے گزاری کے سوہیل بھائی اور کوشش کرتے ہیں آپ کی سماعت اور آپ کے کانوں کی یہ سارا کام ہے کہ آپ اس کو اچھی آواز سمجھتے ہیں اور آپ ہمیشہ اسی محفیل میں اور جو بھی محفیل ہوتی اس کو سراتیں آپ تشریف لاتے ہیں سنتے اللہ تعالی آپ کو اس کا عجر عظیم اطاف فرمائے کونسی فرمائش کریں گے آج آج میری آپ سے گزاری شہر میں پانچپن کا گلام ہوں ٹھیک ہے اور دوسری فرمائش ہے یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ اتنی وقات نہیں ہے میری یہ فرمائش ہے شادہ آپ سے بھی بہت شکریہ یہ آپ سے سپیشلی ہے کہ میں پانچپن کا گلام ہوں ٹھیک ہے بہت شکریہ انشاءاللہ العزیز ضرور پیش کریں گے اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے بہت ساری برکات سے بارد اللہ حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ سوہل بھائی شاہ صاحب قبلہ پہاڑوں کا ذکر کر رہے تھے پتھروں کا ذکر کر رہے تھے اور احضہ پہاڑ وہا ابھی وہاں گئے ہیں بالکل اس کا ایک انوکھا رنگ ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہد پہاڑ کو سے محبت کیا کرتے تھے اور اہد پہاڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں محبت کرتا تھا حضور نے خود فرمایا کہ میں اہد سے محبت کرتا ہوں اور وہ مجھ سے محبت کرتا تو ہم جب وہاں گئے تو یقین مانیں کہ وہاں پر ایک جگہ ہے جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دن مبارک بھی شہید ہوا تو مجھے یاد ہے کہ ہم جب 2006 کے اندر گئے وہاں پر تو ہم نے وہاں جا کر اہد پہاڑ کو شاید ہی پنجابی جاکا تھا جفیل آئی صرف اسے حدیث مبارکہ کو مدر نظر رکھتے ہوئے کہ یہ اہد پہاڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ سے تو اس کی نسبت سے ہم نے وہاں اس پہاڑ کو جا کر جفیل لگائی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حجر اسود جو ہے جو پتھر ہے کالا پتھر ہے کعبے کے اندر ایک دفعہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اے حجر اسود میں صرف اور صرف اس وجہ سے تمہیں چومتا ہوں کہ آقا علیہ وسلم کے لب مبارکہ چوما ہے اور یہی چیز ہوتی ہے کہ یہ نسبت والی جو ہم ہوتے ہیں جو نسبت والا سبق ہے یہ ہمیں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سکھایا اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی سکھایا بے شک ہمارے ساتھ کول ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم کول کول ڈراپ ہو گئی ہے انشاءاللہ چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے اور بریک کے فوراں بعد انشاءاللہ ہم سحیل بھائی سے کلام سنیں گے آپ ہم اس امید سے بریک پر جا رہے ہیں کہ آپ کہیں نہیں جائیں گے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ویلکم بیک افٹر در بریک میرے ساتھ سید فیض رسول شاہ صاحب اور سحیل عمد قادری صاحب آج اس پروگرام کے در موجود ہے آپ کے لئے بھی فون لائنز اوپن ہیں آپ کول کریں اور انشاءاللہ آپ کی فرمایشیں ہم کوشش کریں گے پوری کرنے کے لئے آحسن بھائی نے ماشاءاللہ ایک فرمایش کی لیکن شاہ صاحب کی بلا کے پاس وہ ابھی کلام موجود نہیں ہیں انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر وہ شاہ صاحب کی بلا فرما رہے تھے کہ انشاءاللہ وہ کلام ضرور لے کر آئیں گے اور ضرور انشاءاللہ احسن بھائی مذہرت خواہیں کیونکہ ہم کسی کبھی دل نہیں دکھانا چاہتے اور ابھی آدل بھائی نے بورٹن سے بھی ایک فرمایش کی ایک بہن نے بھی دعا کی درخواست کی ایک اور بھائی نے شکور احمد نے بھی فرمایش کی بلاول برد صاحب نے بھی فرمایش کی انشاءاللہ ہم چند اشار اس طرح کر کے تو انشاءاللہ فرمایشیں پوری کریں گے دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کولر کون ہوں گے اور ابھی انشاءاللہ سحیل بھائی وہ ایک کلام پڑھیں گے کس کا کلام ہے کس نے لکھا ہے یہ کلام محمد علی زہوری قصوری رحمت اللہ انشاءاللہ ان کا کلام پیش کروں گا میں اردو کا کلام ہے اگر کول رہے ہیں تو ان کو شکریہ کریں انشاءاللہ کلام پیش فرمائیں اور پھر آپ کے کلام کے بعد کولرز انشاءاللہ شامل کریں موسیقی 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 جس وقت اندھیرا ہوگا ذکر محبوب خدا سے ہی سویرا ہوگا ذکر محبوب خدا سے ہی سویرا ہوگا عشق آنکھوں سے بہاروں کو تسکین ملے عشق آنکھوں سے بہاروں کو عشق آنکھوں سے بہاروں کو تسکین ملے ان کا ہو ان کے سیوا کوئی نہ تیرا ہوگا اے چراؤں سے درو بان سجانے والے اے چراؤں سے درو بان سجانے والے دل کے آنگن کو سجائوں کبھی پیرا ہوگا دل کے آنگن کو سجائوں کبھی پیرا ہوگا اور فکر اکبہ سے نہ ہوگا وہ پریشان کبھی کون فکر اکبہ اکبہ اے چراؤں سے نہ ہوگا وہ پریشان کبھی یاد سرکار کا جس دل میں بسے را ہوگا یاد سرکار کا جس دل میں بسے را ہوگا ہے گناہ گار ظہوری ہے بھی سنا فام مرسور ہے گناہ گار موسیقی ظہوری بھی سنا فام مرسور حشر میں نہ میں آمال یہ میرا ہوگا درد و آلان کا جس وقت دیرا ہوگا ذکر محبوب میں خدا سے ہی سویرا ہوگا ہی سنوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا ناظرین محترم سوہیل احمد قادری صاحب بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش فرما رہے تھے سوہیل بھائی کچھ ایسے کلام ہیں جس میں آپ کو بہت زیادہ ایفٹ کرنی پڑتی ہے کچھ ایسے کلام ہیں جن میں کہلیں کہ اس لوکی شہزاد بھائی کلام جو ہے وہ خود بخود آپ سے پڑھواتا ہے کوئی بھی شاہ صاحب بھی اس کی گوائی دیں گے انشاءاللہ و تعالی کلام جو ہے یہ آپ ایفٹ نہیں کرتے ہو جاتا ہے کلام کی نویت ہوتی ہے کلام کے الفاظ ہوتے ہیں چناؤ ہوتا ہے اس کا کلام کا جتنی جان ہوتی ہے اتنی جان آپ سے وہ مانگتا ہے ہمارے ساتھ کولن اسلام علیکم شہزاد بھائی میں خالد جعوید کرائیڈن سے یاد کر رہا ہوں ماشاءاللہ خالد بھائی کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ کی دعائیں میرا طلق انجمن غلمان مصطفیہ ساؤت لندن سے ہے ماشاءاللہ آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت سناخان مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ڈی ایم کی زیند بنے ہوئے ہیں میری طرف سے دونوں بھائیوں کو بہت بہت سلام والیکم السلام ورحمت اللہ اور میری ایک گزارش ہے کہ پیر نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ کا کلام لو مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں پیش کیا جائے ہیں انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے بہت شکریہ آپ کی دعاوں کا آپ کی محبتوں کا اور آپ پروگرام دیکھتے رہی ہے انشاءاللہ اور یہ کلام ضرور انشاءاللہ پیش کریں گے بہت ہی پسندیدہ کلام ہے بہت سارے لوگوں کا اور کیوں نہ ہوگا کیونکہ اس میں پیر صاحب نے جو اشار لکھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عقیدے کے حوالے سے بھی الحمدللہ ایک بہترین بہترین میسج اور پیغام لوگوں کو الحمدللہ ملتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی کلام ضرور خالد بھائی انشاءاللہ پیش کیا جائے گا شاہ صاحب قبلہ تنہائی میں آپ بہت زیادہ پڑھتے ہوں گے جی الحمدللہ میں تنہائی میں بھی پڑھتے رہتا ہوں اور بندوں میں بھی پڑھتے ہی رہتا ہوں نہیں میں نے جو آپ کو دیکھا ہے سمجھا ہے آپ الحمدللہ تنہائی کے اندر زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اس میں ڈائریکٹ کنیکشن آپ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی سنانا ہے ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ آپ نے بارہا میری اور آپ کی گفتگو اس بات پر ہوئی کہ جب آپ محفل میں پڑھتے ہیں تو پھر بھی آپ کا اصل مقصد یہی ہے کہ جس کا کلام پڑھ رہا ہوں بلکہ جس کے لئے پڑھ رہا ہوں وہ سماعت فرما رہے ہیں تو انہی کو سنانا ہے چاہے کتنی بھی پبلک سامنے بیٹھی ہے تو یہی آپ کیا محفل کے اندر بھی یہی آپ زیر بنا کر جاتے ہیں اصل میں جو ویسے بھی حضور کی جنات ہے وہ عبادت ہے این عبادت ہے تو جس طرح اللہ کی عبادت کے جو اوقات ہیں ان میں سے سب سے بہترین اوقات جو ہے وہ نمازِ تحجد ہے صحیح یعنی بندہ جب تنہا ہوتا ہے تو ایک عجیب سرور و قیفیات کا وقت ہوتا ہے وہ ٹھیک تو اسی طرح جب بعض اوقات کچھ ایسی محفل ہوتی ہیں جہاں پہ خصوصی اللہ تعالیٰ کی لطف و انایت ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی توجہ ہوتی ہے وہاں پہ بھی ایک زوق بنتا ہے ٹھیک لیکن سپیشلی جب آپ تنہائی میں ہوتی ہیں تو جس طرح نمازِ تحجد آپ تنہائی میں ادا کرتے ہیں جس طرح حضور کی نات کا جو مزہ تنہائی میں ہے اور جو بندہ اس وقت قیفیات حاصل کرتا ہے فوکسنگ کر کے یعنی کہ آپ بالکل توجہ کے ساتھ اور نئے نئے انداز آپ کو آٹومیٹیکلی خود چھیڑتے ہیں کہ یہ کہا جائے یہ کہا جائے بندہ جب معافل میں ہوتا ہے تو اس وقت تو آپ ایک قید ہوتے ہیں کہ آپ نے جو سٹیٹ وے جو آپ چیز کر رہے ہیں اس سے باہر نہیں جا سکتے لیکن حاصل طور پر اس فیل میں جب نات خانی میں بندہ اکیلا خود مزہ لے رہا ہوتا ہے تو بعض اوقات ایسے مقامات آتے ہیں کہ بندہ خود خیران ہو جاتا ہے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور یہی اس قیفیت پر پہنچا ہوں تو یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ جب تنہائی میں میں خود نات پاک پڑتا ہوں تو پھر بعض اوقات ایسا مقام ہوتا ہے کہ میں بھول جاتا ہوں کہ میں کہا ہوں صحیح سوہاں تو بہت لطف آتا ہے اس کی ماشاءاللہ ہمارسد کولوینجی اسلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے میں منتسٹر سبوئے نے نام نہیں بتانا چاہتی ٹھیک ہے بہن کیا کہیے میرا بھائی تقریب بھانجے آپ سب کو سلام میرے بھانجے تو تقریبا چار ویک ہو گیا کومے میں ہے پلیز آپ آخر میں اگر اس کے لئے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سلامت رکھ اللہ تعالیٰ شفاعت آفا شفاعت آفا شفاعت آفا شفاعت آفا شفاعت آفا سرمایس ہے کہ پلیز ناتے سرکار کی پڑتا ہوں اسی لئے میرے گھر میں روشنی ہے وہ اگر سنا دیں دیں بھائی سے رکھنے ٹھیک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ کے خاندان کے اندر بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاعت کلی اطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی صحت اور کامیابی اطا فرمائے اور ہم شہباز بائی کے لئے بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد اپنے حبیب کے صدقے ان کو شفاعت آتا فرمائے بہت شکریہ بہن بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر شاید صاحب ابھی کلام جو آپ پڑھیں گے یہ کلام کس نے لکھا ہے یہ اصل میں میں کلام تو کچھ اور پڑھنا چاہتا لیکن تھوڑی دیر پہلے پی نصیر الدین نصیر احمد اللہ علیہ کا ذکر ہوئے لوہ مدینے کی تو لوہ مدینے کی تو نہیں ایک انہی کا کلام ہے دل میں کسی کو اور بسایا نہ تو میں اس کے کچھ اشار جو ہے وہ پیش کرتا ہوں بسم اللہ علیہ وسلم سعادت حاصل کرتا ہوں برشاہ دل میں کسی کو اور بسایا دل میں کسی کو اور دل میں کسی کو اور بس آیا یا نہ جائے گا عشق رسول پاک بھلایا نہ نہ جائے گا عشق رسول پاک وہ خود ہی جان لے گے جتایا نہ جائے گا ہم سے تو اپنا حال سنا جائے گا ہم سے تو تو اپنا حال سنایا نہ جائے گا عشق رسول پاک ہم آل نبی کا اس لیے دیتا ہوں ہستا ہم کہ جزر مصطفی کو منایا نم جائے گا جزر کے مصطفی کو منایا چین نہ جائے گا کیا کیا نہیں ملا ملا مجھے میرے کریم سے جو جو کرم ہوا ہے بلائیان جائے گا جو جو کرم ہوا ہے بلائیان جائے گا عشق رسول پاک میں دے چکا ہوں مدی نگے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ غیروں کی سمت ہاتھ بلائیان جائے گا غیروں کی سمت ہاتھ بلائیان جائے گا عشق رسول پاک ہوگا نہ میرے چارا گروں سے میرا بلائیان جائے گا عشق رسول پاک رسول پاک جائے گا بلائیان جائے بلائیانگا بلائیان جائے گا موجود ہوتا موجود مصطفیٰ خدا کو منایا جائے گا مصطفیٰ خدا کو منایا جائے گا مصطفیٰ خدا کو منایا جائے گا تو دل میں کسی کوئی اور بسایا جائے گا عشق رسول پاک بلایا جائے گا کیا کہنے کیا کہنے وہ پیار وہ چاہ کون دے گا مجھ کو اس بھی میرا راہ کون دے گا مجھ کو مجھ پر تُو نہ بند کر در فضل اپنا مجرم ہوں بنا کون دے گا مجھ کو ہمارے ساتھ اکولوں نے اسلام علیکم اللہ علیکم جی کون اور کہاں سے شہداد بھائی میں ملک ظلفکار بہر رہا ہوں نیوک حاصل سے ماشاءاللہ کیسے ہیں آپ آپ کو اسلام قادری صاحب کو اسلام مرشاہ صاحب کو بڑی خوبصورت محفل آپ نے سجائی ہوئی ہے ماشاءاللہ اور دعاوں کی طرف آست ہے اور آپ سے ایک فرماد شہداد بھائی آپ بہت خوبصورت پروگرام کرتے ہیں اور ہمیں شاہ خوش نظر آتے ہیں اور بڑے دل سے پروگرام کرتے ہیں تو آپ بھی کبھی میاں صاحب کے چند شیئر جو ہیں آپ کی زبانی بھی ہم سننا چاہتے ہیں اگر میری زبانی سنیں گے نا میں نہ گیا جب پچھلی دفعہ پاکستان گئے تو میں اور سحیل بھائی اکتھے ہی تھے میں آپ کو ایک بات بتاؤں اور مجھے تین گھنٹوں کا ہم نے فاصلہ طے کرنا تھا اور تین گھنٹے ایک شیئر مجھے یہ پڑھاتے رہے میں پھر بھی نہ سمجھ سکا نہ اس کو پڑھ سکا تو میرا تو حال یہ ہے تو انشاءاللہ میں سمجھ تھا کہ سریلے صداح حال موجود ہیں تو مجھے کیا پڑھنے کی ضرورت ہے نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ سہیل عامل قادری صاحب نے بھی بڑا شوق آپ نے اندر پیدا کیا اور آج ماشاءاللہ بہت خوبصورت میاں صاحب کا بھی کلام پڑھتے ہیں اور ناتے بھی پڑھتے ہیں اور بڑے اچھے پریزنٹر بھی ہیں ہم ان کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور آپ کو بھی ہم بڑی دعا دیتے ہیں کہ آپ میں بتا نہیں سکتا کہ آپ جو بھی پروگرام کرتے ہیں جب بھی کرتے ہیں ہمیشہ پھولوں کی طرح مسکراتے رہتے ہیں میرے سید بادشاہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہیں میں صدات سے بڑی محبت کرنے والا ہوں سحیل بھائی بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہم نے کہتے ہیں نا کہ جڑا اسی پلہ لپے ہیں نا اس پلے نے ایسی لپے ہیں تھی پچھے پچھے اسی جڑہ نا یہ نال نالی انشاءاللہ جنت تک پہنچ جانا ہے اور بس میں سمجھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور محبت صرف زبان سے نہیں ہونی چاہیے محبت عمل سے ہونی چاہیے اگر زبان سے ہے تو پھر بندے کی زندگی پھر وہ کیا کہتے ہیں ٹربلنس میں رہتی ہے تو عمل سے ہونی چاہیے اور کوشش کرتے ہیں گناہگار بھی ہیں کوشش کرتے ہیں اب بس دعا فرمائے آپ جیسے بھائیوں کی سخت دعا کی ضرورت ہے اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کو ترکیاں دے اور سہل بھائی سے بات کر سکتے ہیں جی بسم اللہ زرور کریں السلام علیکم علیکم السلام بلک صاحب کیسے خیریت سے ہے ٹھیک ہیں میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں جزاکرلہ اللہ 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 آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے خورم رکھے اللہ 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 نے آپ کو شوق بادا کیا آپ دل سے پڑھتے ہیں جو بھی کلام پڑھتے ہیں یہ ملک صاحب آپ کی دعائیں ہیں اور آپ کا جو شوق اور ذوق ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت والحان آپ کرتے ہیں اور یہی پروگرام جو ہے یہی چیز جو کام آئے گی انشاءاللہ اور آپ کی دعائیں ہیں اور انشاءاللہ ہم آپ کے مزاج کے مطابق اور آپ کی جو خواہشیں اور آپ کے جو فرمایشیں ہیں انہی کے مطابق کلام انشاءاللہ پیش کریں گے شہزاد بھائی تہتر لفظ میں میاں صاحب کا کلام ضرور انشاءاللہ آپ کو سنائیں گے بہت 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 سکھ دیا بہت 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 ب ہے وہ میں نے پہلے بھی شعر پڑھا ہے نا تیری نسبت نے سوارا میرا انداز حیات میں اگر تیرا نہ ہوتا سگے دنیا ہوتا تو یہ میں نے پہلے بھی پڑھ کر سنا دیا اور یہ شعر میں اپنے لئے پڑھتا ہوں تو شاہ صاحب قبلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت جو ہمارے ناظرین آپ سے کرتے ہیں یہ صرف اور صرف کیونکہ آپ احباب سرکار دوال صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہیں گیت گاتے ہیں تعریف اور توصیف پیش کرتے ہیں صرف اسی نسبت کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ورنہ اگر آپ چپ بیٹھے ہیں یہاں پر تو کوئی نہیں پوچھے گا آپ تو ویسے صدات ہیں آپ کے تو پھر بھی ہم ہاتھ چونگتے ہیں ہم آپ کے عقیدت مات لیکن ہم جیسے لوگ جو ہم بیٹھے ہیں یہاں پر آپ نہیں بات کر رہا ہوں کہ اگر چپ بیٹھے ہیں تو کوئی نہیں پوچھے گا اگر جب بولتے ہیں سرکار کی سنا کرتے ہیں تو پھر ہی دعات ملتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل اور کرم ہے اور اس کے علاوہ اپنے میں تو کچھ ایسی بات نہیں ہے چھوٹے سے بریک پہ جانا ہے انشاءاللہ بریک کے بعد انشاءاللہ یہ پروگرام جاری اور ساری ہے اور سوہیر بھائی سے انشاءاللہ کلام سنیں گے ملتے ہیں بریک کے بعد السلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ناظرین محترم ہمارے ساتھ ایک کولن ہے اسلام علیکم جی والیکم جی کون اور کہاں سے جناب ریڈنگ سے بوا رہا ہے میہ آسگر کیا نام بتایا میہ آسگر فرم ریڈنگ جی ماشاءاللہ میرے صاحب کیسے ہیں آپ مجھے تقریباً آپ کا منچسوس صاحب جانتا ہے اچھا اور میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے بہت شکریہ اور مجھے شاہ صاحب کی آواز بہت پسانتا ہے اور سیل صاحب کی آواز بہت پسانتا ہے اور میری ریکویسٹ ہے اگر مائل نہیں کریں تو میں آپ کو سیملو کا چیز نہ ہوں گا حضرت آج کے پروگرام کے اندر معذرت خواہوں کہ میں آپ کی آواز میں نہیں لیکن جن ناصنہ خانوں کو میں نے مدعو کیا ہے ان کی آواز میں ہی صرف سنیں گے اس لئے اگر آپ کو چانس دی تو پھر باقی کے لوگ بھی آئیں گے وہ بھی کہیں گے پروگرام کی یہ ترتیب نہیں ہے فورمائٹ نہیں ہے آپ فرمائش کر سکتے ہیں اگر جو بھی آپ کی فرمائش ہو انشاءاللہ عزیز وہ ہم کوشش کریں گے پوری کرنے کے لیے مجھے بتایا گیا کہ آپ کی کول ڈرپ ہو گی ہے میازکر صاحب نے بڑی محبت سے آپ نے کول کیے آپ کی کول سارانکوں پر بہت شکریہ جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت ساری برکات سے نوازے جزاکم اللہ خیر آج کے پروگرام کے اندر ہم صرف انہی سناخانوں سے سنیں گے انشاءاللہ اور آپ فرمائشیں کریں منڈے پروگرام ہوتا ہے اس پروگرام کے اندر آپ ضرور اپنی بھی انشاءاللہ عزیز آواز میں وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے جی نہیں میں نے میرا نا شکریہ میں نے پہلے آپ سے ایک فرمائش کی تھی پلیس آپ کی بار بلانو مجھے مدینہ آپ کی بار یہ حضرت اگر کلام پیش کیا جائے حضرت شاہ صاحب سے کہیں کوئی اچھی سی نواز جو ہے نبی پاستر سنو ابھی نیکسٹ آپ ہی کیا کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی نظر کریں گے انشاءاللہ بہت شکریہ شکور احمد صاحب نے ماشاءاللہ دوبارہ کول کی اللہ تعالیٰ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ جو اگلا کلام پڑھیں گے جو نیکس کلام پڑھیں گے انشاءاللہ وہ آپ ہی کی نظر کریں گے سحیل بھئی ابھی آپ کون سا کلام ہمیں سرمائش چوتھی میں تو پنچ تن کا غلام ہوں جو بھی ہے لیکن ایک کلام پسی دفعہ بھی آپ نے پڑھا تھا نات سرکار کی پڑھتا ہوں ایک بہن نے بڑی محبت سے یہ میں دو اشار پڑھوں گا انشاءاللہ وہ کلام میں اور شاہ صاحب انشاءاللہ کٹھے پڑھیں گے انشاءاللہ طلب ہو پڑھیں گے تو میں کلام یہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ وہ جو فرمائش ہے یہ فرمائش کیے بلاول بات صاحب نے ان کی فرمائش انشاءاللہ والعزیر پوری کا میں تو پنچ تن کا غلام ہوں میں مرید خیر انہا ہوں میں تو پنچ تن کا غلام ہوں میں مرید خیر انہا ہوں میں تو پنچ تن کا غلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا آج ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے ہوں پہ بدول کا میرے رموں سے آئے مہت سدا میرے رموں سے آئے مہت سدا جو میں تیرا جوم کے میں تو پنچ تن کا غلام ہوں میں مرید خیر الانا ہوں میں تو پنج جن کا اولا ہوں مجھے عشق سر و سمن سے ہے مجھے عشق سارے چمل سے ہے مجھے عشق یوں کے وطن سے ہے مجھے عشق یوں کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج جن کا اولا ہوں میں مرید خیر الانا ہوں میں تو پنج جن کا اولا ہوں میری بات دنی کی بات ہے میرے سام کے وہی سام ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہیں جن کا اولا نبی کہیں وہی جن کو اولا نبی کہیں وہی جن کو اولا نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی جن کو اولا نبی کہیں وہی جن کو ذات علی کہیں وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج جن کا اولا ہوں میں مرید خیر الانا ہوں میں تو پنج جن کا اولا ہوں محفل کا عدب اور عداب یہ بہت ضروری ہے اسلام علیکم جی کون اور کہاں سے کیونہ میں انگلاس کو صرف فون کر رہا ہوں میں نے عرض کرنی تھی کہ اتنی اتنی چیناتیں پاڑی جا رہی ہیں سہل سا بڑھ رہی ہیں شاہ سا بڑھ رہی ہیں یہ ایکو جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ وہ ہمارے خیال میں مزا نہیں رہتا جیسے آپ کی مردی آپ اہلِ سخن ہیں ہم تو سننے والے ہیں صرف جی ممکن ہے کہ ٹھیک ہے اس پر بات کرتے ہیں ہاں جی میرے بانی کوئی فرمائش کرنا چاہیں گے آج جی فرمائش کرنا چاہیں گے فرمائش ہی جو ہے آپ کی مزی آقا کی شان میں جو بھی شوی ہے جو بھی شوی ہے ضرور انشاءاللہ بہت بیک نام کیا بتایا ہے بلکہ نام کیا ہے آپ کا سوال نائم جی جی نائم نائم ہاں جی نائم بھائی بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ ماشاءاللہ نہیں بھائی تھے گلاسکوں سے انشاءاللہ اس پر بھی بات کرتے ہیں تو محفل کے عدب اور عداب میں نے دیکھا ہے کہ کبھی جب مسجد کے اندر محفل ہوتی ہے نادخان عزرات تشریف لاتے ہیں بہت ساری آج کل ماشاءاللہ جو یونگ جینریشن ہے آپ دیکھ لیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایٹی پرسنٹ ماشاءاللہ ہماری یونگ جینریشن وہ مسجد کے اندر ہوتی ہے اور ناتیں وہ پسند کرتے ہیں سنتے ہیں سمجھائے نہ آئے لیکن الحمدللہ مسجد کے اندر داخل ہوتی ہیں لیکن کبھی کبار میں نے دیکھا ہے کہ مسجد کے ابھی ایک عدب اور عداب کا خیار رکھنا چاہئے اور پھر نات سننے کا بھی اس پر ضرور میں چاہوں گا کہ آپ میسج آج ملا ٹی وی کے ذریعے ضرور دیں ہمارے ساتھ ایک کولر ہیں کولر کے بعد انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام جی کون اور کہاں سے جی میں شازیہ بولتی ہے ڈٹن سے جی شازیہ بہن کیا کہیے گا جی مجھے وہ نات سننی ہے جی کون سی جی آپ کے پرگرامے میں یہ فرمائش کرتی ہے کہ مجھے وہ نات سننی ہے کون سی جی وہ حقیقت میں بولت سے زندگی پایا ہوں وہ Grand مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے آئے واہ واہ آپ نے کیا یادیں یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور الحمدللہ بڑے عصے کے بعد اگر آج ہمارے سناہاں سنائیں گے تو بڑے عصے کے بعد میں بھی سن رہا ہوں آپ کو پرگرام میں ہم کوئی نات نہیں پڑھ سکتے اسے ایک شیر نات کا نہیں ایسی آج اس پرگرام کے اندر نہیں پڑھ سکتے اس پرگرام کے اندر صرف جو سناہان میں یہاں لے کر آتا ہوں صرف وہی پڑھ سکتے ہیں آپ صرف فرمائش کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا ایک پرگرام ہوتا ہے منڈے اس پرگرام کے اندر آپ ضرور انشاءاللہ اپنے آواز میں اگر کچھ اشار پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں بیسکلی احمدلہ میں ہور اچھی نات کھا ہوں تو میں انشاءاللہ پڑھیں گے جواب منڈے کس ٹائم پہ ہوتا ہے منڈے انشاءاللہ عزیز آپ کو منڈے غالباً یہ سات بجے کے آراؤنڈ باڈ سیون اوکلوک بیٹوین سکس اور سیون ایٹھنگ کٹیز سو آپ ضرور اپنی ای پی جی پر دیکھ لیا کریں کہ ملار ٹی وی کب آن ہوگا تو انشاءاللہ منڈے آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے بہت ساری برکات سے نوازے اللہ تعالی آپ کے گھر بار میں خیر ہو بہت شکریہ اللہ تعالی آپ کو شرم و حیاء کا پیکر بنائے اللہ تعالی بہت ساری برکات سے نوازے اللہ تعالی آپ کے والدین کو اگر حیات ہے لمبی زندگی اطاف فرمائے اور جو بھی اس دنیا سے آپ کے فاملی سے چلے گئے ہیں اللہ تعالی ان کی بخش و مغفرت فرمائے بہت شکریہ شکریہ جزاکم اللہ شازیہ بہن بتا رہی ہیں کہ ماشاءاللہ بہت اچھی سناح ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک پروگرام رکھیں گے جس میں صرف ہماری بہنوں کے لئے انشاءاللہ وہ پروگرام ہوگا اور ہوسٹنگ بھی لیڈیز کریں گی اور پھر انشاءاللہ وہاں یہاں پروگرام کے اندر بھی لیڈی سنا خان وہ آئیں گی اگر آپ سمجھتی ہیں کہ you are good enough then انشاءاللہ you can ring in and you can have your chance to come into the studio and read انشاءاللہ جزاکم اللہ خیر بہت شکریہ شاہ صاحب قبلہ معفل کے عدب و عداب اور پھر نات سننے کے عدب و عداب میں نے آپ کا جو سوال ہے وہ سن لیا ہے میں اس پہ بالکل مختصر سا جواب دینا جاؤں گا بلکل یہ جامع ہوگا جی کہ جب آپ معفل میں جاتے ہیں جی تو صرف آپ اتنا سوچ لیں کہ میں کن کی معفل میں بیٹھا ہوا صرف آپ یہ دل و دماغ سے بالکل یعنی کہ عقیدے کے ساتھ اور بالکل توجہ کے ساتھ اس چیز کو آپ اس پہ غور کریں یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ اس چیز پہ غور کریں کہ میں کن کی معفل میں بیٹھا ہوا ہوں صحیح تو جب آپ اس بات پہ غور کریں گے تو آٹومیٹیکلی عدب کے کرینے بھی آپ کے اندر آ جائیں گے سب کچھ آپ کے اندر خود بخود آ جائے گا جب آپ اتنا سوچ لیں گے کہ میں کن کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں کن کی بارگاہ میں بیٹھا ہوں تو میرا یہی میسیج ہے کہ جب بھی آپ محفل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم کے اندر جائیں تو پھر ایک دل جوئی کے ساتھ یعنی کہ مکمل آپ کی جو کنسٹریشن ہو وہ آپ خود کو خود سے سوال کریں کہ میں کن کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہوں صحیح تو جب آپ اتنا سوچ لیں گے جے تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ بھی آپ کی طرف آپ کو حاصل ہوگی تو انشاءاللہ آپ محفل کا جو لطف ہے جو محفل کے انواروں تجلیات ہیں وہ انشاءاللہ ضرور آپ ان سے محضوظ ہوں گے سویل بھئی یہاں پر دیکھنا ابھی ٹی وی پر بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے ٹی وی آن کیا ہے ہماری بھی گفتگو بھی سننے ہیں اور ناد شریف بھی سننے ہیں لیکن ساتھ ساتھ وہ گپے بھی لگا رہے ہوں گے اور یہاں اس طرف توجہ نہیں ہوگی اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ گستاخی ہو سکتی ہے تو اس حوالے سے کیا آپ کہیں گے کہ ٹی وی کی والیم بند کر دیں اگر آپ نے دنیاوی گفتگو کرنی ہے اصل میں بات یہ ہے شیزاد بھئی کہ آقا علیہ السلام کی سناخانی اور جو سناغوئی ہے یہ ایک ایسا کام ہے جیسے کہ بلک شاہ صاحب پہلے فرمارے تھے یہ بھی عبادت ہے تو اگر آپ پڑھنے ہیں سن رہے ہیں تو پوری توجہ کے ساتھ سننا چاہیے بہت سارے ایسے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں کبھی کبار کے ضروری بات کرنی پڑ جاتی ہے اس میں یہ کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی بہت ضروری بات ہے اگر اس کا تو حکم نماز کے حوالے سے بھی ایک اگر ایسی بات آ جاتی ہے تو یہ مسئلہ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آقا علیہ السلام کی سناخانی ہے اور بڑے عدب و عداب سے جیسے شاہ صاحب فرمارے تھے کہ یہ سنیں یہ سوچیں کہ کن کی محفل ہے اور قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آقا علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقتص دربار دربار میں جب آپ حاضری دیتے ہیں تو اپنی آواز خم رکھیں آشتہ رکھیں اگر آپنی آواز بلند کریں گے تو آپ نے آپ کے تمام کے تمام آمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ کو علم بھی نہیں ہوگا یہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے تو یہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقتص دربار دربار کے حوالے سے اقتص اور تقدس اور اس کی برتری کا جو ہے وہ پیغام اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں دے رہا ہے دیکھیں کہ ایسا ہی اگر اس کو مدنظر رکھیں تو آپ کو خود بخود آپ کو پتا ہونا چاہیے اور حاضری کے حوالے سے ہمارا یقین ہے کہ آقا علیہ السلام ظاہر بھی ہیں اور جو حاضر و ناظر بھی ہیں اور یہ آقا علیہ السلام کی خود ان پہ ہے کہ کس کی محفل میں وہ تشریف لاتے ہیں تو ہمیں یہ پتا تو نہیں ہوتا یہ اللہ والے ہیں جو جانتے ہیں کہ کب آقا علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی ہے تو یہ خود بخود سوچیں کہ وہ دربار کا عالم کیا ہوگا تو یہ ہے نا کہ کسی نے خود کہا شاید صاحب قبلہ ابھی جو کلام آپ سنائیں گے یہ کون سا کلام ہے اور اس کے اشار یہ میں پہلی دفعہ پڑھڑا ہوں اور یہ ارشد ہے شاید کا کلام ہے سرورِ انبیاء کی بات کرو تو یہ میں پہلی دفعہ شرف فاصل کر رہا ہوں بسم اللہ پیش کرتا ہوں سرورِ انبیاء کی بات کرو سرورِ انبیاء کی بات کرو کملی والے پیان کی بات کرو سرورِ انبیاء کی بات کرو گلا بل 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 بمرہ کی بات کرو عشقِ خیر ورہا کی بات کرو کملی والے پیاں کی بات کرو سرورے امبیاء کی بات کرو چانداروں کی نہ کرو باتیں چانداروں کی نہ کرو باتیں چہرائے مصطفیٰ کی بات کرو چہرائے مصطفیٰ کی بات کرو کملی والے پیاں کی بات کرو سرورے امبیاء کی بات کرو مشکل حل نہ ہو تا پھر کہنا مشکل حل نہ ہو تا پھر کہنا میرے مشکل کشا کی بات کرو میرے مشکل کشا کی بات کرو کملی والے پیاں کی بات کرو سرورے امبیاء کی بات کرو کیوں نہ بادل کرم کے بر پر سینگے کیوں نہ بادل کرم کے بر پر سینگے امبیاء کی بات کرو سرورے امبیاء کی بات کرو تا جے شاہی سے کیا ورز ارشد تا جے شاہی سے کیا ورز ارشد ان کے نالے پاک کی بات کرو ان کے نالے پاک کی بات کرو کملی والے پیاں کی بات کرو سرورے امبیاء کی بات کرو کیا کہنے کیا کہنے ناظرین محترم بہت ہی خوبصورت کلام شاہ صاحب قبلہ نے پیش فرمایا اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کونر کہاں سے شہزاد بھائی سجاد احمد from blackburn ما شاء اللہ کیسے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین i'd like to give my salam to yourself شاہ صاحب and my brother سوحیل احمد ما شاء اللہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ it's a beautiful program okay جزاکاللہ mashallah i'd like to give a request if it's okay yes of course which i'd like either shah صاحب وصوحیل بھائی to read زندگی دا مذاہ و سرکار دے بوہت ہے ٹھیک ہے and if you could please do دعا for my son ali حیدر احمد حسین ٹھیک ہے انشاءاللہ may he to be become a غلام and a khadim of deen آمین آمین اللہ تعالی آپ کے بیٹے کو لمبی زندگی صحت عطا فرمائے اللہ تعالی ان کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرمائے سرکار دعالم صل اللہ تعالی علیہ و بارکہ و سلم کا سچا سچا عاشق بنائے اور آپ کو اس کی خوشیاں دیکھنا نصیب ہوں بہت شکریہ your dua and millions of our means inshallah will be accepted انشاءاللہ اللہ حافظ بہت شکریہ سجاد بھائی نے ما شاءاللہ ایک نات کی فرمائش کی ہے انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم پوری کریں سحیل بھائی ابھی شاہ صاحب قبلہ نے جو کلام پڑھا ہے بتا رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پڑھا ہے دیکھنا یہ بھی میں پوچھنا چاہوں گا میں کیسے مانوں کہ یہ پہلی دفعہ انہوں نے پڑھا ہے کیونکہ اتنا بہترین پڑھا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں صرف مجھے ان کی جو ٹالنٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو عطا فرمایا ہے اور جو آواز عطا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ پڑھ رہے ہیں لیکن ایسا لگ رہا ہے جیسے کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں ایک میں قول لے لوں پھر انشاءاللہ آپ کی طرف آتا ہوں اسلام علیکم اسلام علیکم بہترین سلام صاحب جی کون اور کہاں سے جی میں حسن بولا ہوں گلاسگو سے آپ کی کیسی طبیعت ہے صاحب اللہ کا کرم ہے آپ سنائے ٹھیک ہے صاحب ماشاءاللہ آپ کے دونوں ناتفاؤں بہت اچھی ناتیں پڑھئی ہیں اور بڑا دل خوش ہوا اور دل سے دعا دی ہے بہت شکریہ اور مجھے نہ بھول جانا بھئی اللہ صاحب آپ کے لئے دعا کی ضرورت نہیں ماشاءاللہ آپ سے چیرے ہی طرح رہا نہیں ہے کہ آپ کو دعا دیا نہیں آپ نے کہا نہ کہ بھئی دونوں سلامانوں کو دل سے دعا دیا اور جب دل کی بات آتی ہے اور دعا کی بات آتی ہے تو میں پیچھے اٹھوں گا مجھے چاہے بول کر لینی پڑھے تو بہت بہترین کلام پڑھا ہے انہوں نے ماشاءاللہ اللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور آپ کو بھی سلام آمین بہت شکریہ بہت شکریہ جزاکاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے حسن بھائی آپ جس نسبت آپ کا نام ہے اس نسبت کی لاج آپ رکھ رہے ہیں بہت شکریہ جزاکاللہ ہمارے شاہد ایک اور کول رہے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی وآلیکم السلام جی کون اور کہاں سے لندہ سے بہت رانہ نواز جی رب نواز رانہ نواز رانہ نواز جی 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 کیسے آپ ٹھیک ہیں ناب تینوں میں پڑھی ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعا پر ماشاءاللہ آج فرمائش کریں گے کوئی میرے بچوں کی فرمائشی ایک اگر پودی کر دیں آپ تو جی بتائیں میں تو پانچ تن کا غلام ہوں ابھی دس پندرہ منٹ پہلے سحیل بھائی نے وہ کلام الحمدللہ اس کے پانچ سات اشار پڑے ہیں چلے ایک دو بولی سنا دو بچے خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ بچوں کا دل نہیں توڑیں گے انشاءاللہ ضرور ایک دو اشار پڑیں گے بہت شکریہ بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے الحمدللہ سحیل بھائی نے یہ کلام پڑھا ہے سحیل بھائی دو اشار پڑھ دیں بچوں کو اراز نہیں کرنا میں تو پنجدن کا گلا ہوں میں مرید خیر الانا ہوں میں تو پنجدن کا گلا ہوں میں مرید خیر الانا ہوں میں تو پنجدن کا گلا ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ کرم ہے حبِ بطول کا میرے نموں سے آئے مہر صدا جو میں نام ہوں تیرا جون کے میں تو پنجدن کا گلا ہوں مجھے عشق ہے وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو سلام بھی پیش کرتا ہوں ان کے لئے دعا بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھیں بہت ساری برکات سے نوازے کاری محمد عباس صاحب وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی سلامت رکھیں بہت ساری دعا ہے آپ کے لئے بھی اور انشاءاللہ عزیز کیونکہ وقت بہت کم ہے اس پروگرام کا بقیہ تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام کے اندر آپ کی فرمایشیں پوری کریں گے شاہ صاحب قبلہ سے وہ ایک فرمایش کر رہے ہیں کہ حضور جانتے ہیں پچھلے پروگرام کے اندر بھی پڑھی آئندہ پروگرام کے اندر انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اور باقی کے بھی جو ریکویسٹ آ رہی ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے امرسط کولر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم میں سنا بول رہی ہوں جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ جی جی بات کریں جی سنا بین کیا کہیے گا آپ شاید ٹی وی سے سننی ہے ٹی وی کا وولیم بلکل بند کر دیں اور فون سے بات سنیں جی میں اکنات کی فرمائش کرنا جاتی ہوں آپ کے پروگرام میں میں سپیشل آپ کی پروگرام کے انتظار میں ابھی تک بیٹھی ہوں اور میں اپنے بچوں کے ساتھ انہوں میں صبح سکول جانا ہے لیکن اسلام پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں اکنات کی فرمائش کرنا جاتی ہوں آپ سے انات سرکار کی پڑھتا ہوں وہ علینات اگر وہ سکے رسنا دیں بلیز انشاءاللہ ابھی وہ کلام انشاءاللہ ابھی ٹوڑی دیر بعد دو تین منٹ کے بعد انشاءاللہ وہ سوہل بھائی اور شاہ صاحب کے پروگرام پڑھتے ہیں تو بچوں کو کہیں دیکھتے رہیں پروگرام انشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے کامیابیاں کامرانیاں تا فرمائے سرکار دوالوں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندگی گزارنے کی توفیق تا فرمائے ہمارے ساتھ ایک اور کولن ہے اسلام علیکم علیکم السلام جی کون اور کہاں سے ایدو مردہ یہ شاہد علی شاہد مردہ الحمدللہ موکر 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 جزاکو اللہ اور اجمل موکر موکر اجمل موکر اجمل اجمل موکر اجمل 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 سوحیل بھائی سوحیل بھائی وہ جو بلیکپن کے بھائیں انہوں نے فرمائش کی تھی میں وہ انشاءاللہ پیش کرتا ہوں اکوار بلاؤنا سرکار نے بھائی اکوار بلاؤنا سرکار نے بھائی پھر جان نکل جا لیں دربار دروہیں اکوار بلاؤنا سرکار دروہیں اللہ نے فرمایا خوزایا یا عمل جاسم اللہ نے فرمایا خوزایا یا عمل جاسم کوئی اچھانا نمارے میرے یار دے پوہتے کوئی کوئی جان نمارے میرے یار دے پوہتے قابے دادا پرنالا موسیقی 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 جانتے کر رہے ظلم ججوی کوئی اپنیاں جانا نہ دے رب آکے اپن شانگا آؤ یار دے بہتے جنوں نسبت پاکاں دے جنوں نسبت پاکاں دے مل جارے ہو جم جمتی ہے بام کتا ہوئے بیٹھا کوئی یار دے بہتے بام کتا ہوئے بیٹھا کوئی یار دے بہتے گناہ گار دیر دیمی اتنوں لے جاناں مدینے مل جاناں مدینے مل جاناں مدینے مل جاناں مدینے بے دا دربار دے بہتے لے مل جاناں 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 میرے بہتے مل جاناں آؤ دربار دے بہتے سرکار دے سرکار دے منگ تیلوں پیہ سب کچھ ملنا ہے سرکار دے منگ تیلوں پیہ سب کچھ ملنا ہے کیوں بھی کلب دردی اگ یار دے بہتے اکبار بلا مولا سرکار دے بہتے اللہ خیر ہماری ایک بہن نے فرمائش کی تھی نات سرکار کی میں پڑھتا ہوں کیونکہ بچے بھی دیکھ رہے ہیں تو میں شاہ صاحب قبلہ کی ازمیں گزارش کروں گا کہ وہ چند اشار بلکہ دونوں مل کر اگر پڑھنا چاہے تو اس طرح بھی پڑھ لیں تو آپ سویل بھئی آپ دو اشار پڑھ دیں تو بچے خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ سرکار کی پڑھتا ہوں میں نہ تے سرکار کی پڑھتا ہوں میں بس اسی بات سے ہوگی بس اسی بات سے گھر میں میرے رامت ہوگی ایک تیرا نام 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 وسیلہ ہے میرا رنج و غم میں بی اسی نام سے راحت ہوگی رنج و غم میں بی اسی نام سے راحت ہوگی اور یہ سنا ہے یہ سنا ہے کہ بہت گھر اندھیری ہوگی قبر کا ہو نہ رکھنا اے دل وہاں سرکار کرد عالم کی زیارت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ سیلہ ہے میرا رنج و غم میں بھی اسی نام سے راحت ہوگی اور ان کو مختار ان کو مختار بنایا میرے بولانے بردھر خلد میں بس وہی جا سکتا ہے خلد میں بس وہی جا سکتا ہے جس کو حسن سین کے بابا کی اجازت ہوگی ایک تیرا نام وسیلہ ہے میرا بس اسی نام سے بس اسی نام سے بس اسی بات سے گھر میں میرے رحمت ہوگی نام اللہ خیر ناظرین محترم ٹائم بالکل مختصر ہمارے پاس اور میاں صاحب کا کلام کے بھی چاند اشار شاہد بھائی نے ریکویسٹ کی انشاءاللہ وہ پڑھیں گے اگر دو تین اشار اگر آپ ابھی جو نات میاں صاحب جس کا انتخاب کیا ہے دعایہ دعایہ تو دعا کی صورت میں وہ بھی ایسا کر لیتے ہیں کہ اگر میاں صاحب کا کلام پڑھ لیا جائے پھر دعایہ کالمات پر ہی ہمارا پروگرام اختتام وزیر ہو جائے گا بہتر یہ تو ناظرین مخترم ہم ابھی سنتے ہیں شاہد بھائی نے فرمائش بھی کیا بہت سارے لوگوں کی فرمائش ہے ابھی انشاءاللہ والعزیز چند اشاری صرف پڑھیں گے آج کے پروگرام کے اندر کیونکہ پھر آخر میں انشاءاللہ ایک دعایہ کالمات وہ شاہد صاحب قبلہ پڑھیں گے اسی پر ہمارا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا تو ابھی سحیل بھائی جس نے بھی شروع کرنا ہے اگر آپ دو دو اشار پڑھ لیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد دعایہ کریں آہ 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 فضل کرے دھوئی سایاں عدلوں نہ چھٹکارے فضل تیرے دی ہکیوں تے مولا باپ کا مہین بارے سیوری میں توبا پنی ہوا بے اتبارا پھر ہی فضل تیرے دی مولا مولا میں آسان رکھن والا راد 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 ہر کوئی آنکھیں ہر کوئی آنکھیں خود بہت آپ جن کے لئے راد 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 موسیقی اے لانگ جام دے تیغاو کلی غوتیں کان دے دو پر لاندین محمد بادشاہ اے کامل پیر جنا دے دو پر لاندین محمد بادشاہ اے کامل پیر جنا دے موسیقی اے کامل پیر جنا دے دیں اس باگے قدی خزان آبے اے کامل پیر جنا دے لکھاوے بائی بائیاں دے دو پر لاندین محمد بادشاہ موسیقی بائی بائیاں دے موسیقی محمد اے ماماں ڈھنڈی یا چاوہ باکھ سی ران دے گا محمد ماماں ڈھنڈی یا چاوہ پیر میرا آئے پیر میرا آئے دمڑیاں والا پیرا شاہ لندر ہر مشکل ویچ مدد دریندہ دووے جانی اندر پیر میرا آئے دمڑیاں والا پیرا شاہ لندر ہر مشکل ویچ مدد دریندہ دووے جانی اندر میں لیواؤں میرا مرشد اچھا میں اچھے ہمے سنگ لائی صد کے جانوانا اچھے آن کو دو دو جنانی ویاناد نبائی ماشاءاللہ ناظرین محترم میرے حساب سے آپ نے بہت ہی بہترین پروگرام دیکھا بہترین اس لیے ہے کیونکہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کی سنا توصیف تعریف اور الحمدللہ ایک خوبصورت گلدستہ بنا کر میرے دونوں بھائیوں نے پیش کیا میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم کا وسیلہ میں دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ یہ گلدستہ ہماری طرف سے ہم سب کی طرف سے جو جنہوں نے پڑا جنہوں نے سنا جنہوں نے آج کا پروگرام دیکھا ان سب کی طرف سے آج یہ گلدستہ سرکار دعا عالم صلی اللہ علیہ و بارکہ وسلم قبول کر لیں اور ہم ان کی بارگاہ اقدس بارگاہ انور کے اندر ہدیتاں توفہتاں یہ پیش کرتے ہیں اور اب انشاءاللہ الازیز دعا بھی ہوگی ایک شاہ صاحب جو کلام پڑھیں گے دعا ہوگی اور سلام بھی انشاءاللہ الازیز ساتھ پیش کیا جائے گا ناظرین محترم سب سے پہلے میں اپنے دونوں بھائیوں کا شاہ صاحب اور پروگرام کو چار چاند لگے اور میں آپ سے دعا لوں گا کہ آپ ہمارے لیے ملا ٹی وی کے لیے اور جتنے بھی احباب یہاں کام کرتے ہیں جتنے بھی جن احباب نے پروگرام دیکھا سرائع پسند کیا محبتوں سے نوازا ان سب کے لیے بھی انشاءاللہ الازیز ضرور آپ دعا کیجئے میں سوحیل بھائی آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ پروگرام کے اندر جب بھی تشریف لاتے ہیں سزاد بھائی یہ آپ کی محبت ہے اور ناظرین کی محبت ہے کہ ہمیں سن لیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری تھوڑی سی کوشش ہوتی ہے ان کی دعائیں ہیں اور یہ ان کا جو پروگرام کو پسند کرنا ہے میں سمجھتا ہوں اور ان کی دعائیں ہیں قبلہ شاہ صاحب ابھی دعائی کلمات انشاءاللہ پڑھیں گے سب تمام ناظرین کے لئے انشاءاللہ اور میں تمام ناظرین سے درخواست کروں کہ قبلہ شاہ صاحب جب پڑھیں گے گھروں میں اپنے دل میں اپنی نیک تمنائیں لے کر اللہ رب رب زلجلال کے حضور آپ اپنے ہاتھ بلند کریں اور آمین کی صدائیں بلند رکھیں شاہ صاحب قبلہ جب دعائی کلمات انشاءاللہ نمائیں گے شاہ صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں مجھے بتایا کہ الحمدللہ بھی ملاقات تو نہیں ہے لیکن شاہ صاحب قبلہ پاکستان سے بہت سارے حباب پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب بہت دنوں سے ملا ٹی وی پر نظر نہیں آئے تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ شاہ صاحب پچھلے دو ماہ سے زیادہ وہ پاکستان تشریف لے کر گئے الحمدللہ ایک کامیاب دورے کے بعد وہ واپس تشریف لا چکے ہیں بہت جلد انشاءاللہ لعزیز آپ ان کو ملا ٹی وی پر دیکھیں گے ان کی علمی گفتگو سے آپ انشاءاللہ لعزیز ان کی علمی گفتگو سماعت فرمائیں گے اور بہت سارا نالج انشاءاللہ لعزیز ہم ان سے ایکسٹریکٹ کر کے ہمارے ذہنوں کے اندر وہ فیڈ ہوگا بہت شکریہ جزاکم اللہ خیر دعا اور پھر سلام کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اختتام پذیر ہو جائے گا اپنے بائی شہزاد احمد قادری کو اپنے اجازت دینی ہے میں شاہ صاحب کی حتمہ گزارش کروں گا کہ وہ دعایہ کالمات انشاءاللہ پیش فرمائیں جب سے کمبرد والے منظور دعا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا میں قبر اندھیری میں قبر آگا جب تنہا امداد دو میری تنہا آجانا رسول اللہ روشن میری ترب کو اوہ اے نور خدا کرنا جب وقت نزائے دیدار عطا کرنا مجرم ہوں جہاں پریگا مہشے میں پرم رکھنا مجرم ہوں جہاں پریگا مہشے میں پرم رکھنا سنتا رسوائے زمانہ ہو کملی میں چھپا لینا کہ منظور یہ عرض میری مجرم ہوں جہاں پڑے گا مہا شر میں مرم رکھنا رسوائے زمانہ ہوں کملے میں چھپا لینا مقبول یہ عرض میری لِللہ حضرہ کرنا جب وقت نظر آئے بیدار عطا کرنا چہرے سے زیاں پائی ان چاند ستاروں نے اس در سے شفا پائی دکھ درد کے ماروں نے آتا ہے انہیں سابر ہر دکھ کی دوا کرنا جب وقت نظر آئے بیدار عطا کرنا جب وقت نظر آئے بیدار عطا کرنا بیدار عطا کرنا یا حبی صلیم علیکہ یا حبی صلیم علیکہ یا حبی صلیم علیکہ صلیم علیکہ یا حبی 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 صلیم علیکہ موسیقی 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 موسیقی